ایوان کارکنان تحریک پاکستان کی رونکے بھی دوبالا ہو گئیں ایوان کارکنان میں تحریک ازادی پاکستان کی انتہائی نادر اور نایاب تصاویر کا شاندار خزانہ موجود ہے یہ مقام ہمیں براہراز تحریک ازادی کے دور میں لے جاتا ہے سحیل کیسر کی یہ ریپورٹ دیکھیں شہرہ قائد عظم پر واقع ایوان کارکنان تحریک پاکستان خاصے کا ایک ایسا مقام جو ہمیں براہراز ہماری قومی تاریخ کے ایک سنہر دور میں لے جاتا ہے یہ مقام تصاویر کی صورت اجاگر کرتا ہے ہمارے اصلاف کی ان کوششوں کو جن کے نتیجے میں ہمیں آزادی حاصل ہوئی ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ چلا کسی نے ازادی جو ہمیں تشتری میں رکھ کرنے دی لاکھوں ماں بینوں بیٹیوں نے قربانی دی ہے لوگ شہید ہوئے ہیں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی حجرت ہوئی ہے لوگ اپنے گھر بار کاروبار بزرگوں کی جہادات دیں کبریں چھوڑ کر انہوں نے اس پاکستان کیلئے حجرت کی ہے یہی ہمیں نئی نسل کو بتانا وقت کی عام ضرورت ہے یہاں آمد پر ہمیں امارت میں موجود نایاب اور نادر تصاویر تو دیکھنے کا موقع ملتا ہی ہے اس کے ساتھ ہمیں جیسے اپنے اندر ماضی کا وہ جوش اور جذبہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے جس کے باعث آزاد وطن مارز وجود میں آیا کسیر تعداد میں طلبات ہماری تصویری گیلری کا وزٹ کرتے ہیں تحریک پاکستان کی تصاویر کے ذریعے وہ اپنے اندر جذبہ اور خواہش پیدا کرتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے تحریک پاکستان میں قائد عظم محمد علی جناع اور دوسرے رہنماؤں نے کام کیا ہم بھی تعمیر پاکستان میں کام کریں گے زلزلوں کی نادسترس ہو کبھی اے وطن تھیری استقامت تک ہم پہ گزریں قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک بے شک لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے اچھل رہا ہے زمانے میں نامِ آزادی اور اب ہم سب کا صرف یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے اس آزادی کو قائم رکھنا ہے اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ اس میں مقاصدِ آزادی کی واضح جھلک دکھائی دے کیمروین بابر ویاز کے ساتھ سحیل کیسر لاہور نیوز